اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا بَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِدُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحْدًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صُدَقِ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ سورِ قَحْف کی آیت نمبر 49 کی تلاوت کی گئی اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا اور نامہ اعمال جب قیامت کے دن رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہوگا اس سے وہ ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گیرا ہوا ہے اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا اس آیت مبارکہ میں بتایا یہ گیا ہے کہ انسان اس دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے سارے اعمال اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے اور یہ بات یاد رکھیں کہ عمل کا سب سے زیادہ تعلق انسانی زبان کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ساکاتہ نجات جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے ارد کیا رسول اللہ وہ سے نہیں مجھے کوئی نصیت فرمائیں فرما الزم علیکہ لسانہ کا اپنی زبان کو قابو میں رکھو کیونکہ اس زبان کی وجہ سے بعض دفعہ ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جنہیں بندہ گناہ سمیتا نہیں ہے غیبت ہے چگلی ہے گالی گلوچ ہے بد زبانی ہے فساد ہے فتنہ ہے بندہ گناہ نہیں سمیتا بندہ سمیتا ہے میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں در حقیقت وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے اس لئے انسان کو چاہیئے کہ چپ رہے جتنا چپ رہے جنہ حاموش رہے اس کے اندر اتنی ہی اللہ اسے برکتیں عطا فرماتا ہے کل قیامت کے دن ہر انسان کا نامہ عمال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور جہاں جنتی اور جہنمی ہونے کا اعلان ہونا ہے کہ ہر بندے کا نامہ عمال اس کو دیا جائے گا مومن کا دائیں ہاتھ میں اور کافر کا بائیں ہاتھ میں اس وقت نامہ عمال کو دیکھ کر جو برے لوگوں کی حالت ہوگی وہ داشت انگید ہوگی وہ نامہ عمال دیکھ کا ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی اس نامہ عمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو گیرا ہوا ہے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی گناہ ہوگا تو وہ نامہ عمال میں درج ہوگا لوگ اپنے تمام عمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے اور پھر یہ کہا گیا کہ تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نے کوئی جرم نہ کیا ہو اور اس کے نامہ عمال میں لکھ دیا گیا اور ایسا بھی نہیں ہوگا کسی نے کچھ کیا ہو اور اسے چھوڑ دیا گیا ہو کیونکہ اللہ رب العالمین سے پوشیدہ کوئی چیز نہیں حضرت فضیل بن عیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب اس آیت کی تلاوت آپ جب اس آیت کی تلاوت فرماتے تو کہتے ہائے میری بربادی اے لوگو کبیرہ گناہوں سے پہلے صغیرہ گناہوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو اس لئے حضرت ام الممنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا اے عائشہ ان گناہوں سے بھی تم پرید کرو جنہیں تم حقیر سمجھتی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بھی سوال ہوگا حضرت سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تم ان گناہوں سے بچو جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو اور ان گناہوں کی مثال اس قوم کی لوگوں کی طرح ہے جو ایک وادی میں اترے اور ایک شخص ایک لکڑی لے آیا دوسرا دوسری لکڑی لے آیا یہاں تک کہ انہوں نے لکڑییں جمع کر لی جنہیں جلا کر انہوں نے اپنی روٹیاں پکائیں اور پھر ان لکڑیوں کو آگ لگ گئی ان چھوٹی لکڑیوں کی وجہ سے سارا جنگل تباہ و برباد ہو گیا یہی صورتحال انسان کی ہے کہ انسان سمجھتے ہیں یہ چھوٹا گناہ ہے چھوٹا ہے اور چھوٹا چھوٹا کرتے کرتے وہ بڑے بن جاتے ہیں علامہ عبدالروف مناوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حدیث میں چھوٹے گناہوں سے بچنے کا فرمایا گیا ہے کیونکہ جس طرح چھوٹی نیکیاں بڑی نیکیاں کرنے کا سبب بنتی ہیں اس طرح صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ کبیرہ بڑی یعنی بڑے گناہوں کے کرنے کا بھی سبب بن سکتے ہیں امام گزالی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صغیرہ گناہوں میں سے بعض گناہ دوسرے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں حتیٰ کہ اصل سعادت فوت ہو جاتی ہے اور خاتمہ کے وقت ایمان سے بندہ محروم ہو جاتا ہے وہ سبندہ میں کچھ نہیں کر رہا کچھ نہیں کر رہا آخر کار ایمان ہی اسے سلب کر لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ جسے چاہے صغیرہ گناہ پر عذاب دے اور جس کے لئے چاہے قبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے لیکن ہم جو کہ اس کے بندے ہیں جن جن چیزوں سے اس نے بچنے کا حکم دیا ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ کی قبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے ہر برائی سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر اچھائی کو اللہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین